موسیقی تلاش میں نکل پڑے ہیں تو دوسری تصویر میں کابل ائرپورٹ سے ہیں جہاں کئی بھی مان افرات افریقے بیچ اڑان نہیں بھر پا رہے ہیں تالیبان کے قبضے کے بعد دیش چھوڑنے کا موقع پانے کے لیے ہزاروں کے سنکھیاں میں لوگ ائرپورٹ پر امار پڑے ہیں اس آپ ادھاپی کی سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں انترکش فرمیکسو اور ٹیکنالوجی کے اور سے جاری تصویر میں دہشت کا محول دیکھا جا سکتا ہے پورا ہوای اڈھا لوگوں سے گھرا ہوا ہے اور ہر کوئی کسی طرح دیش سے باہر جانا چاہتا ہے اس سیٹلائٹ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوای اڈھے کے رنوے پر کتنی بھیڑے کھٹا ہے ائرپورٹ کے الگ الگ سیکشن میں سیاکڑوں کی سنکھیاں میں لوگ جمع نظر آ رہے ہیں ہوای اڈھے پر بھیڑ سے سرکشہ ویوستہ چرمرا گئی ہے جس کے پرنام سوروب سوموار کو وانے جکسن چالن کے لیے ہوای اڈھے کو بند کر دیا گیا تھا ائرپورٹ کے باہر کا نظارہ کچھ الگ نہیں تھا ائرپورٹ کی اور جانے والی سڑک پر کاروں کی لمبی خطارے نظر آ رہی تھیں تصویروں میں ائرپورٹ انٹرنس کے باہر بھی بھیڑ جمع ہوتی دیکھ رہی ہے اس سٹلائی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگوں کا حجوم سڑکوں پر نکل پڑا ہے ہر کوئی افغانستان کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے گاڑیوں کی لمبی خطارے در کے موحل کو بیان کرتی ہیں کابل ائرپورٹ کے باہر ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ لوگ کسی بھی ویمان میں سوار ہو کر دیش سے باہر نکل جانا چاہتے ہیں ہوای اڈے کے اندر بھی ویمانوں کے آس پاس سیکڑوں لوگوں کو اکھٹا دیکھا جا سکتا ہے ٹرمیلن چھیتر میں ہتار شیاتریوں کا جھنٹ دکھائی دے رہا ہے جو کسی بھی حالت میں تالیبان سے شاسن سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں